الحمدللہ وقفاء و سلام علی عباده الذین استفاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل محبت کا لفظ حبہ سے بنائی حبہ کا مطلب ہوتا ہے دانا گویا اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کا دانا اور بیج ڈال دیا ہے ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں اللہ اور بلزت نے سب روحوں کے جمع کیا اور ان سے اہد لیا اس کو یومِ الست کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب روحوں کے سامنے تجلی فرمائی اللہ تعالی نے ہم کلامی بھی فرمائی اور سب روحوں کو اپنا دیدار بھی کروایا اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا پرودگار نہیں ہوں تو سب روحوں نے جواب دیا قول بلا کہ اللہ آپ ہی ہمارے پرودگار ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا جلوہ دکھا کر اس کے دل میں سوزِ عشق پیدا کر دیا اور ہم کلامی فرما کر اس کے اندر کیفِ علم پیدا کر دیا تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی سوزِ عشق بھی مل گیا کیفِ علم بھی مل گیا سوزِ عشق کا برتن انسان کا دل ہے اور کیفِ علم کا برتن انسان کا دماغ ہے اور ویسے بھی دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے یا بات کرنے سے محبت بڑھتی ہے محبت پینا ہونے کے دو ہی طریقے ہوتی ہیں یا کسی کو دیکھا جائے دیکھا اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے یا کسی سے ہم کلامی ہوئی اس کی باتیں ہی دل میں گھر کر گئیں تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام فرما دیئے تجلی بھی دکھا دی ہم کلامی بھی فرما دی اور سب کو اپنا دیوانہ مستانہ فطری طور پر بنا لیا چنانچہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فطری طور پر محبت موجود ہے شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارہ کر دیا بس ایک بجلی اسی پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے ایک تجلی دے کر اللہ رب العزت نے سب دلوں کو اپنا متوالا بنا دیا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے فطری طور پر ہر انسان حسن کا قدردان ہے مگر حسن سے مراد فقط شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے جس چیز کے اندر تناسب ٹھیک ہو اتدال ہو اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے کپڑے میں بھی حسن ہوتا ہے مکان کا بھی حسن ہوتا ہے ہم جو مناظر دیکھتے ہیں نظار ان میں بھی حسن ہوتا ہے انسانوں کی تخلیق میں بھی حسن ہے تو حسن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے تاہم جو چیز دل کو بھائے اور جس کو حاصل کرنے کو جی چاہے وہ حسین ہوتی ہے اور اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ بھی پکی بات ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ خالق کے عشق سے پڑے یا مخلوق کے عشق سے پڑے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر خالق سے عشق ہوگا تو دنیا میں بھی عزتیں آخرت کی بھی عزتیں اور مخلوق سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہوں گی تو دنیا میں بھی زلتیں اور آخرت میں بھی زلتیں تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاروں محبوب سے ہم کلامی کو دل چاہتا ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر وہ مسجد میں باقیدگی کے ساتھ آتا ہے پھر وہ مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے پھر وہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتا ہے مسجد میں اس کا دل لگتا ہے مسجد سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجد میں آئیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مسئیبت میں گرفتار ہوگئے اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے المؤمنو فی المسجد قسمہ کی فیلمہ وہ مسجد میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے پانی میں مچھلی آ کر پرسکون ہو جائے کرتی ہے مومن بھی مسجد میں آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض ایسے بھی دوستیں کہ جنہوں نے پورا رمضان ہی زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی نیت کرنی ہوئی ہے مسجد میں دل لگتا ہے حدیث پاک کا محبوب بھی ہے کہ جو لوگ مسجد کے مینڈے ہوں گئے نا مسجد کے اندر ہی ان کا دل لگتا ہوگا کھونٹے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ جو تشریف لائے ہیں یہاں اسی محبت کی وجہ سے آئے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس پول کی خوشبو کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے کہ باگ کے ہر پرندے کو میں نے اسی کی گفتو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو خانکاہوں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں آتے ہیں ہمارے اقابر کی جتنی خانکاہیں تھیں ان سب میں یہی محبت کی پڑیہ تقسیم کی جاتی تھی چنانچہ خانکاہ فضلیہ مسکین پر شریف ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانکا خانکاہ حبیبیہ چکوال شریف خاج عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جگہ خانے وال ان تمام جگہوں پہ اللہ حرب و عزت کی محبت ملتی تھی جیسے آپ جاتے ہیں نا کپڑے کی دکان سے کپڑا ملا لوہے کی دکان سے لوہا ملا اور سبزی کی دکان سے سبزی ملی دودھ کی دکان سے دودھ ملا تو جس چیز کی دکان ہو وہی چیز وہاں سے ملتی ہے یہ جو خانکاہیں ہیں یہ اللہ حرب و عزت کے عشق کی دکانیں ہیں یہاں سے عشق کی پڑیہ ملتی ہے جو آدمی خلوص دل کے ساتھ آئے وقت گزارے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل کو بدلتے ہیں دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں مگر اس کے لئے دیکھنے والی آنکھ چاہیے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی تو یہ محبت کا ہونا ہر انسان کے لئے ضروری ہے لیکن محبت الہی کا ہونا ہے یہ بعض دن میں رکھے ہیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھری ہوئی اس کے دل میں مخلوق کی محبت ضرور بھری ہوگی جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی اس کمرے میں روشنی نہیں ہے تو آٹومیٹک اس کا مقصد یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرہ ضرور ہے اسی طرح جو کہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں گویا دوسرے لبنوں میں کہہ رہا ہے کہ اب مخلوق کی محبت کا اندھیرہ اس میں ضرور ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے کو پورا کرے محبت کے جذبے کو کیسے پورا کرے محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جو اس وقت مختصرا آپ کے خامنے پیش کرنا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تو پھر کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے علماء نے ان کی علامات لکھی ہیں کہ علامات محبت کیا ہیں وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ اور سلحجہ انعام کا مہینہ رمضان کس کا مہینہ کام کا مہینہ اور سلحجہ کس کا مہینہ انعام کا مہینہ جو رمضان میں اچھا کام کرے گا وہ سلحجہ میں جا کر اچھا انعام پائے گا تو رمضان کام کا مہینہ کیسے ہو گیا سوچئے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے پاس جائے اس کو ملے اسے دیکھے اس سے محبت کا اظہار کرے اس کے دیدار سے آنکھوں کو تھنڈا کرے اور ایک دفعہ جانے سے ملنے سے بات نہیں پوری ہوتی بار بار جانے کو دل کرتا ہے چکر لگاتے ہیں لوگ تو مومن اپنے اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے اب ہم جو پانچ مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو کس لیے اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں یہ پانچ مرتبہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اس خالقِ حقیقی سے روزانہ پانچ مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے ازان کی آواز سنی بھاگے مسجد کی طرف بھضو کر کے تیجھ چلتے ہیں مسجد کی طرف کیوں سمجھتے ہیں کہ ملاقات کا وقت آگیا اور نبی علیہ السلام کو یہ ازان کی آواز ایسی اچھی لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنی یا بلال بلال میری آنکھوں کو تھندک پہنچا ازان دے میری آنکھوں کو تھندک پہنچے اور نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قُرَّةُ عَيْنِ فِي صَلَا میری آنکھوں کی تھندک نماز کے اندر ہے تو نماز پڑھنے سے آنکھیں تھنڈی ہوتی تھی کیوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی تھی سالک اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے نماز کو اگر غور سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے اور اگر یہ رتبہ نصیب نہیں تو کم از کم ایسے تو عبادت کر کہ جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں تو مومن کا پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کے چکر لگانا دوڑ دوڑ کے آنا بھاگ بھاگ کے آنا یہ اس بات کی علامت ہے ہمارے اقابل مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے آج ہم تو تھوڑا گزارتے ہیں چنانچہ علامہ زمخشی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے حج کے لئے تشیف لے گئے اور اپنے قیام حرم میں انہوں نے اتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارا کہ عربوں نے ان کا نام جاراللہ رکھ دیا جاراللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی اتنا تو وہ مسجد میں رہتے ہوں گے نا کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے کتنا وقت گزارتے ہوں گے بھئی کبھی کبھی آنے سے تو نہیں نہ کہلا تھا انسان اس کا مطلب ہے اکثر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے تبھی تو ان کو جاراللہ کہا گیا حضرت قاری رحیم بخش پانی فتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لئے ایک مرتبہ حرم شریف گیا جتنے دن میں وہاں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کیا تو چھوٹی سی بات نہیں ہے ہم لوگ کئی مرتبہ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں ہمیں ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی پہلی صف اتنا رش ہوتا ہے دکے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں بندہ جائے نہیں سکتا تو سوچتے ہیں اچھا سہولت سے جہاں وقت مل جائے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ لے احتمام کرے نا ہم تو کوشش کر کے ہو سکتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں پہنچیں ایک نماز میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر نماز پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کی کتنا وقت وہ مسجد میں رہتے ہوں گے بھئے تو مسجد سے محبت ہونا مسجد میں وقت گزارنا یہ مومن کے لیے بہت اہم اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک عاشق ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور رہ گئی بات نماز تو یہ اللہ ہر برعزت سے ملکات ہے ہمارے قابل نماز کو بہت احتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے تسلی کے ساتھ ہدوڑ کرتے احتمام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے تعدیلِ ارکان کے ساتھ نگاہیں بھٹکتی نہیں تھی توجہ ادردر ہٹتی نہیں تھی بس اللہ کے حضور متوجہ ہوتے تھے نماز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی ایسے ہوتی تھی کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے اس محبت کا وہ اظہار ایسے کر رہے بہت انسان اللہ تعالیٰ کو میسیج تو دینا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ میسیج آپ کیسے دیں گے موبائل پھون سے تو جا نہیں سکتا تو یہ کیسے میسیج پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو میسیج تو پہنچانا ہوتا ہے نا نظر ثانوی راہم یہاں لکھتے ہیں کہ ایک شدادی تھی تو کسی دھوبی کو اس سے محبت ہو گئی تھی تو دھوبی نے اس کو میسیج پہنچا دیا تھا کہ مجھے محبت ہے وہ کیسے کہ باقی کپڑے تو نارمل استری ہوتے تھے تو شہزادی کے کپڑے ذرا سپیشل استری ہو کے پیک ہو کے جاتے تھے تو اس دھوبی نے کپڑوں کے ذریعے میسیج پہنچا دیا کہ شہزادی کے بارے میں میرے دل میں بہت محبت کے جذبات ہیں تو بھئی مومن بھی تو اپنے اللہ کو میسیج پہنچائے نہ وہ کیسے پہنچائیں گے احتمام سے وضو کرنا وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا پھر پورے خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ میسیج ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے کہ ہاں میرے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے یہ مجھے چاہتا ہے یہ مجھ سے ہٹ کے محبت کرتا ہے دوسروں کی نسبت یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے ہم بھی اپنے اللہ کو میسیج دیا کریں اور فرض نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں اچھا دیکھیں آپ کے گھر میں ایک خادم کام کرتا ہے وہ ایک دن آپ کے لئے شہر لاتا ہے اوہ جی میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے راستے میں ایک بندہ شہر بیچ رہا تھا شہر بہت اچھا ہے تو مجھے آپ کا خیال آیا میں آپ کے لئے لے آیا ہوں تو اگر کے پیسے آپ اس کو دے دیں اس کے لیکن آپ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں مجھے یاد رکھا تو جب مزدور ذاتی وقت میں کام کرے تو مالک کو اچھا لگتا ہے نوافل کی مثال بالکل اسی کی مالک ہے جو بندہ نوافل پڑتا ہے وہ ذاتی وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اشراق پڑھ لی چاشت پڑھ لی عوابین پڑھ لی تحجت پڑھ لی نوافل پڑھ لی اس لیے پھر نوافل سے انسان کو اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے آٹھ گھنٹے مزدور جو میند کرتا ہے مالک کے دل پر اس کا اتنا سر نہیں ہوتا وہ جو پانچ منٹ رکھ کے شہد لے کے آیا نا اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حدیثِ قدسی میں ہے یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ اُحِبَّهُ حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو تحجد پا قائدگی سے پڑھنا اپنے اپنے وقت پہ نوافل پا قائدگی سے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کا اظہار ہے اور رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھتے ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کو دیکھنا کا مطلب کیا کہ تم میں سے کون اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے زیادہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو نمازوں کو احتمام کے ساتھ ادا کریں چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبیل اسلام میرے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اچانک بلال اللہ کی آواز آتی تھی اللہ اکبر تو جیسے نبیل اسلام کے مبارک قانوں میں آواز پڑھتی اللہ اکبر تو آپ اسی وقت کھڑے ہو کے مسٹی جانے لگتے میں درمیان میں کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میری دیان ہی نہیں ہوتا تھا فرماتی ہیں ایک دن میں کھڑی ہوئی تو میں نے اسلام کیا تو نبیل اسلام نے پوچھا کہ من آنتے تُو کون ہے میں نے کہا عائشہ میں عائشہ ہوں فرمان لگے من عائشہ عائشہ کون ہے میں نے کہا بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی تو پوچھنے لگے کہ من ابو بکر فرماتی ہیں کہ جب نبیل اسلام نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو چکا اب جب تک نماز ادا کر نہیں لیں گے مخلوق کی طرف دھیان نہیں آئے گا ایسے اللہ سے محبت اور نبیل اسلام خود فرمایا کرتے تھے لی مع اللہ وقتن میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملائکہ مقرب میرے اس وقت کے اندر دخل اندازی ہر گل نہیں کر سکتا اللہ سے لا لگی ہوتی تھی ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف جڑے ہوتے تھے ہمارے قابر ایسے تھے اس لیے ان کو نماز کی مزے ملتے تھے شیخ عبدالوہد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی حضرت رونے بیٹھ گئے اس نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں مال لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا تو نماز میں عدب کی تمام حالتیں موجود دیکھیں جب آپ کسی کا عدب کرتے ہیں تو اس کے چار طریقے ہوتے ہیں یا تو اس کے لئے کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے چھک جائیں یا اس کے قدموں پہ پڑ جائیں یا اس کے سامنے بادب بیٹھ جائیں آپ دیکھیں تو نماز کی رکت کے اندر یہی چار کام ہوتے ہیں رکو میں انسان بادب کھڑا ہوتا ہے قیام میں انسان بادب کھڑا ہوتا ہے رکو میں انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے اور اتعیات میں انسان اللہ کے سامنے عدب سے بیٹھ جاتا ہے تو عدب کی جو بھی کیفیات تھیں وہ اکیلی نماز کے اندر انسان کو حاصل ہو گئی ہے اس لئے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے میراج پر بلا کر نماز کا حکم فرمایا گھر بلا کر جو توفہ دینا اس کی شان بڑی ہوتی ہے یہ نماز ایسی توفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اللہ تعالی نے عطا فرمائی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نماز کا احتمام کریں احتمام کریں گے تو پہلی علامت پوری ہو جائے گی کونسی بھئی کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار نماز باقیدہ احتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے سے محبت کی کونسی علامت ظاہر ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا رہ نہیں سکتا انسان اپنے گھر چین نہیں آتا سکون نہیں آتا مومن بھی اسی طرح اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے تو اللہ کے گھر کے چکر لگانا اس کی دلیل انسان کی نمازیں ہیں اچھا دوسری علامت محبت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں جو کہتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں نفسانی شیطانی محبتیں کرنے والے بھی توف الائف دیکھتے ہیں شاپنگ کرواتے ہیں تو مال لٹا دینا یہ محبت کی دوسری علامت مومن اپنے اللہ کے محبت میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے رجب کے مہینے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو صاحبِ مال آدمی کے زکاة کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی ماند ہے تو جس نے زکاة دے دی اس نے گویا اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا اچھے یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکاة کتنی ہوتی ہے اڑائی فیصد ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکاة دیتا ہے پچاس فیصد تو نہیں دینا پڑتا اور چالیس فیصد بھی نہیں تیس بھی نہیں بیس بھی نہیں دس بھی نہیں تو کتنا دینا پڑا اڑائی فیصد اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو اڑائی فیصد مال حقداروں تک پہنچانے کے بدلے ساڑھے ستانوے فیصد ان کو تنخواہ عطا فرماتا ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کتنا کریم آکا ہے بھئی کتنا وہ مہربان ہے پرودگار کہ اڑائی فیصد حقداروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تنخواہ کتنی دیتا ہے ساڑھے ستانوے فیصد لو بھئی ساڑھے ستانوے فیصد تمہاری تنخواہ ہے تم اڑائی فیصد میرے بندوں تک پہنچا دو اور اگر کوئی اڑائی فیصد پہنچانے کا بھی احتمام نہ کرے تو پھر ساڑھے ستانوے پرسنٹ کا تو حقدار نہیں نہ بنے گا اس لیے جو لوگ ذکات صحیح طرح آزان ہی کرتے یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کے مال میں بے برکت ہی ہوتی ہے ان کے مال کے اندر کم ہی آ جاتی ہے اور جو انسان جہنا باقائدگی کے ساتھ زکاة ادا کرتا ہے اس بندے کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو ایک ہوتی ہے انشورنس وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے ایک ہوتے اشورنس اللہ کی طرف سے اشورنس دے دی گرنٹی دے دی میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا تو جس نے زکاة دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا چنانچہ داروں دیوبند کے ایک خازن تھے خزانچی تھے نواب صاحب تھے مگر نیک سادہ آدمی تھے چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تحجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا اور دالوں کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے اور اس نے چھوٹی سی تالی لگائی ہوئی تھی ایک چور بیٹھا اس تالی کو توڑ رہا ہے انہوں نے دیکھا تو پروائی نہیں کی وہ دکیہ اور جا کے تحجد پڑی تصویات پڑی لگتے ٹکا کے صوفی بننے ہوں گے جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تالی کو ٹھونک رہے تھے وہ کھل نہیں رہی تھی تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ارے بھائی اگر پوری رات یہ تالی تم سے نہیں ٹوٹیے گی ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ گئے وہ تو بھاگ گیا خیر یہ مسجد میں آئے انہوں نے نماز ادا کی اب ان کی یہ خاص عادت تھی جب بھی یہ بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے جیسے مولانی عزیز کاندلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولی صاحب اچھا ساں مولی صاحب ان کے پاس داڑی منڈا بھی چلا جاتا اچھا ساں مولی صاحب مولی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو تقیہ کلام تھا ان کا تو ان کا تقیہ کلام کیا تھا اللہ کے فضل سے تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو مفتی صاحب سے ملے جو امام تھے اور مل کر خین لگے مفتی صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا اب مفتی صاحب ہس رہے ہیں کہ میں کیا ہو گیا کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج تو غضب ہی ہو گیا لیکن چونکہ تقیہ کلام تھا نا تو یوں کہہ رہے تھے جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی کیا غضب ہوا پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک چور تھا اور جس کمرے میں مال پڑا ہوا تھا وہ چور اس کمرے کا تالہ توڑتا رہا اور اسے ساری رات میں تالہ نہیں ٹوٹا تو اس پر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ غضب کے لئے اٹھے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں چور ہے تو اس کو اسی وقت بھگا دیتے تم نے اتنی دیر کے بعد کیوں بھگایا تو یہ بات سن کے وہ جو نواب صاحب تھے وہ تھوڑا برہم ہو گئے غصے میں آگے اور غصے میں آکے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرتا ہوں میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے دو گھنٹے کیا یہ دو دن بھی دور لگاتا میرے کمرے کی چابی کو نہیں توڑ سکتا تھا اس لیے کہ محافظ میرا پروردگار تھا اس لیے جو مال کی زکاة ادا کرتے ہیں نا ان کا پیسہ دباتا کوئی نہیں آج کئی ہیں نا جی اور جی اس نے میرے تین لاکھ دبا دیئے اس نے چار دبا دیئے اس نے پانچ دبا دیئے کہتے ہیں جی پیسے دبا دیئے جب مال کا محافظ اللہ ہوگا تو پھر مال ضائع تو نہیں نہ ہو سکتا تو کتنا آسان کام ہے بھئی جن کو اللہ نے صاحبِ مال بنایا ان کو چاہیے کہ وہ احتمام کے ساتھ اپنے مال کی زکاة ادا کیا کریں تاکہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اور اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے زکاة کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو مال کے ادا زکاة کے ادا کرنے سے محبت کی کونسی نشانی پوری ہوئی محبوب پہ مال لٹا دینا نماز پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور زکاة ادا کرنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اچھا تیسرا جب محبت ہوتی ہے کسی سے ذرا وہ خفا ہو تو بندہ کھانا پی نہ چھوڑ دیتا ہے خامد خفا ہو تو بیوی نہیں کھاتی بیوی خفا ہو تو خامد نہیں کھاتا یہ بھی محبت کے ادار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں کھانا کھانا حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے تو محبوب کی بے اعتنائی کی وجہ سے کھانا بھی نہ چھوڑ دینا کہ جب تک محبوب کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا یہ بھی محبت کی علامت ہے اب محبت کی اس علامت کیسے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم روضانہ اللہ کے فضل سے دن میں روضہ رکھتے ہیں ہمارا روضہ رکھنا کھانے پینے سے پریز ہے نا تو ہم نے کھانے پینے سے ایک کنارہ کشی کر لی نا کس کے لیے تو محبت کی تیسری علامت کی پوری ہو گئی پہلی علامت کون سی تھی نماز پڑھنا بار بار مسجد میں آنا گویا محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور دوسری علامت کون سی پوری ہوئی تھی زکاة ادا کرنا گویا محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اور تیسری علامت کون سی پوری ہوئی بھوکا پیاسا رہنا یعنی دوزے دار رہنا اور اللہ کی محبت میں کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا تو محبت کی تین علامتیں پوری ہو گئی نا اچھا محبت کی چوتھی علامت کہ جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ راتوں کو جاگتے ہیں محبت راتوں کو جگاتی ہے مجھ کو نا اپنا ہوش نا دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں راتوں کو جاگتا ہے مومن کو دیکھو یہ مومن رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ترابی میں کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سنتا ہے پھر ابھی ترابی سے تھک تھک آ کے بستر پہ پہنچے ہوتے ہیں پوری طرح خراتے بھی نہیں آیا ہوتے کہ گھر والے پھر جگا دیتے ہیں جی کہ سہری کا وقت ہو گیا تو رات تو کموں بیش جاگتے ہی گدر گئی نا تو یہ راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی دلیل ہے چنانچہ محبوب کو منانے کی خاطر مومن رات کو جاگتا ہے یعنی ترابی کی نواز پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی محبت کی چاہ یعنی پانچ نشانیاں تھی پہلی نشانی کیسے پوری ہوئی مسجد سے آنے سے دوسری نشانی کیسے پوری ہوئی زکاة ادا کرنے سے اور تیسری نشانی کیسے پوری ہوئی روزہ رکھنے سے اور چوتھی نشانی رات کو جاگنا ترابی کے پڑھنے سے اور پانچویں نشانی کہ اگر محبوب نراض ہو جائے تو بندہ ڈیرہ ہی لگا کے بیٹھ جائے بیٹھا ہی رہتا ہے بیوی آتی ہے خامن کے پاس بیٹھ جاتی ہے خامن کہتا ہے اٹھ کے جاؤ کہتا ہے میں نہیں جاتی جب تک آپ مانیں گے نہیں تو ڈیرے ڈال دینا بیٹھ جانا یہ کس کی علامت ہوتی ہے یہ بھی محبت کی علامت تو محبت کی پانچ علامتیں نماز پڑھنے سے محبوب کے گھر کے چکر لگانے کی علامت پوری پھر زکاة ادا کرنے سے محبوب پر مال لٹانے کی علامت پوری پھر روضہ رکھنے سے محبوب کی حجر میں بکہ پیاسہ رہنے کی علامت پوری اور چوتھی بات ترابی کے پڑھنے سے راتوں کو جاگنے کی علامت پوری اور پانچویں بات کہ نفلی اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنے سے دیرہ لگانے والی یہ بھی تو دیرہ لگا لی ہے نا اور دیرہ لگانے سے کئی مرتبہ محبوب خوش ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ خاج عزیز علی مجدوب رحمت اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ نے بہت غصہ فرمایا مشائخ کبھی تو سمجھانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں اور کبھی آزمانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں اس کے نفت کے بھڑکنے کو دیکھتے ہیں نفت بھڑکتا ہے یا نہیں تو جن کی یہ ہنچی ہوتی ہے نا وہ پھر ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتے ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے جی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ پھر ابھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی ابھی نفس مرا نہیں ہے انسان کا تو بات کیا چل رہی تھی خاجہ مجدوب رحمت اللہ علیہ کو حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ نے معمول اسی بات پہ خوب ڈانٹا بلکہ ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ بستر تم اپنے سر پہ رکھو اور خانکہ سے باہر نکل جاؤ بستر سر پہ رکھو اور خانکہ سے باہر نکل جاؤ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی بستر سر پہ رکھ لیا اور خانکہ کے دروازے سے نکل کے نہ دروازے پہ ڈیرے لگا لیا اب وہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اب حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ جو آنے جانے والے دروازہ کھولتے نا مسجد کا تو یہ یوں ہو کہ پیچھے سے اپنے شیخ کے چیرے کا دیرار کر لیتے وہی سے ایک دن دو دن چار دن کچھ دن جو گزرے تو اب حضرت آنوی رحمت اللہ کوئی عجیب لگنے لگا میں نے نکالا تھا جاؤ جاتا تو ہے نہیں دروازے بھی بیٹھا ہوا ہے جب دروازہ کھلتا ہے بھی میں خود تو نہیں نہ کھولتا لوگ کھولتے ہیں بس میں دھو لگا لیتا ہوں مجھے چیرے کا دیدار ہو جاتا ہے تو حضرت آنوی رحمت اللہ نے پھر ایک بندے کو بھیجا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں یہاں آپ بڑا ہوا ہے جاتا کیوں نہیں تو خواجہ مجھو رحمت اللہ نے ایک شیر لکھے دیا شیر کیا لکھا اگر وہ در نہ کھولیں گے اگر وہ در نہ کھول اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری آپ کی حکومت تھی کہ دروازہ بند کر دیا میرے لیے اور میری حکومت ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوں جاتا نہیں ہو تو یہ دیرے لگانا حضرت ثانی رمز نے جب یہ شعر سنا تو بلوا کیا ان کو اپنے سینے سے لگا لی تو دیرے لگانا بھی کئی مرتبہ محبوب کے منانے کا سبب بن جاتا ہے تو رمضان میں محبت کی پانچوں علامتیں پوری ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی دور دور کے محبوب کے گھر کے چکر لگانا زکاة دا کرنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب پر اپنا مال لٹا دینا روضہ رکھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کے حجر میں بھوکا پیاسا رہنا اور تراوی کے پڑھنے سے کونسی علامت پوری ہوئی محبوب کی خاطر رات کو جاگنا اور اعتقاف کی وجہ سے کونسی علامت پوری ہوئی دیرے ڈال دینا تو جب مومن نے محبت کی پانچوں علامتوں کو پورا کر کے دکھا دیا اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلا لیا اللہ تعالی نے ان کو اپنے گھر کی طرف لہذا رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن پہلی شوال اور وہیں سے حج کے احرام باندھنے کا وقت شروع جاتا ہے کوئی بندہ چاہے نا جی کہ میں حج کے احرام باندھوں تو وہ رمضان میں نہیں باندھ سکتا سمجھے نا حج کے احرام کب باندھ سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں رمضان کام کا وقت تھا پھر عید کا دن محبوب کی طرف سے ٹریٹ ملی دعوت دی اللہ نے لہذا عید کے دن روزہ رکھنا منع بھئی جب بادشاہ بلائے تو اس دن کوئی فقیر کہے کہ جی میرا تو روزہ ہے تو یہ تو بادشاہ کی بے عدوی ہوئی نا اس لئے عید کے دن انسان خوب کھائے عید کے دن انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس لئے اللہ تعالیٰ عید کے دن سنت کیا ہے کھا کے جانا یا آ کے کھانا عید الفطر میں میٹھا کھا کے جانا سنت تو اس کے مطلب ہے مہمان نوازی دسترخان پہلے بچھایا اور کہا کہ اچھا کھانے والو تم تو کھا لوگے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں فرمایا فطرانہ دو یہ فطرانہ کیا چیز ہے کہ جو غریب ہیں غربا ہیں نہیں کھا سکتے تم فطرانہ ادا کروگے ان کو بھی دسترخان پہ کھانے کو مل جائے گا وہ بھی پروردگار کے مہمان کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کام کے لئے دیا عید کا دن ان کی دعوت کے لئے بنا دیا اور پھر دعوت دینے کے بعد کہا اچھا یہ تو چھوٹی سی پارٹی تھی اب آؤ تمہاری بڑی پارٹی کرتے ہیں اللہ کہا فرمایا کہ جب بھی کوئی بڑا خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہمارا دربار تو ہے مکہ مگرمہ میں آؤ میرے بندوں میرے دربار کی طرف چنانچہ انسان جو حج کے لئے جاتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ حرب العزت کا دیدار کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے یہ عشق و مستی کا سفر ہے محبت کا سفر ہے لبیک اللہم لبیک یہ کہتا ہوا انسان جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پورے حج کے اندر مومن اپنے اللہ سے اپنی محبت کا ادھار کر رہا ہوتا ہے چنانچہ محبت کا سفر شروع کیا لہذا فرمایا سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا فلا اور رفصہ کس کو کہتے ہیں فوش کام فوش کام ہوتے ہو بھئی تم میری محبت کا سفر کر رہے ہو نا لہذا ادھر ادھر کی محبتوں سے اب تم بچ جاؤ حالت احرام میں بیوی تھی اپنی تھی گو ساتھ ہے فرمایا نہ تم شہوت سے اس کے بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہو نہ اس سے باتیں کر سکتے ہو تم احرام میں ہو گو تمہاری اپنی بیوی ہے حلال ہے تمہارے لیے لیکن تم حالت احرام میں ہو لہذا پہلے احرام اتارو پھر بیوی حلال ہوگی چنانچہ جو حج کا احرام بانتا ہے تو اس کو پہلے منا جانا ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ عرفات جاتا ہے عرفات سے واپسی پہ منا پھر کنکریاں مار دی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی یا اللہ اب آپ سے محبت کا بھی اظہار ہو گیا اور دشمن سے بیزاری کا بھی اظہار ہو گیا اب کیا کروں فرمایا احرام اتار دو اللہ احرام کی سب پابندیا ختم فرمایا ہاں سب ختم سوائے ایک کے خوشبو لگا سکتے ہو بال کٹ سکتے ہو نہا سکتے ہو بدن دور کر سکتے ہو اچھے کپڑے پہن سکتے ہو زب و زینت اختیار کر سکتے ہو یہ سب کام کر سکتے ہو مگر بیوی حلال نہیں ہوئی یا اللہ احرام تو اتار دیا بیوی کیوں حلال نہیں ہوئی فرمایا ہم سے تو ملکات کی نہیں ابھی آو نا پہلے ہم سے ملکات کرو اللہ اس ملکات کا نام کیا ہے فرمایا اس ملکات کا نام تواف زیارت ہے آو میرے گھر کی طرف میرے گھر کے چکر لگاؤ جب یہ تواف زیارت کر کے ہم سے ملکات کو لو لے تب تمہارے لئے تمہاری بیوی حلال ہو جائے تو معلوم واقع ہے تو محبت کا سفر مجلس میں اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو اور باہر سے بندہ آئے اور لوگوں کو سلام دینا شروع کر دے تو جو بڑا مجلس میں ہوتا ہے وہ برا مناتا ہے کہ جی آئے تھے تو ہم سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئے تھے اپنے گھر سے تو ہم سے پہلے ملکات کرو بعد میں تمہاری ملکاتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کام کا مہینہ اور ذلحجہ مجھے بولیں ذرا رمضان کس کا مہینہ اور ذلحجہ کس کا مہینہ تو اللہ نے درمیان میں یہ شوال اور زیقہ یہ درمیان میں دو مہینے کیوں دے دیئے روزے رکھتے عید کا دن ہوتا اگلے دن انام دے دیتے وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں تھا چوبیس گھنٹے میں حرم شریف پہنچ جاتے سفر کرنے تھے یا تو کر جالم من کل لے فجن عمی کسی نے بلندی سے آنا تھا کسی نے پستی سے کسی نے سمندری راستے سے کسی نے ہوائی جات کوئی مشرق کوئی مغرب شمال جنوب اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو تمہیں ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے میں تیاریاں کرنی ہوں گی لہٰذا میں تمہیں درمیان میں دو مہینے دے دیتا ہوں تم تیاریاں کر لو مگر دو مہینے میں وہاں پہنچ جانا تو یہ دو مہینوں کا گیپ مومن کے حج کی تیاری کے لیے دیا گیا بات سمجھ میں آگئی ہم بھی انشاءاللہ ہمارا نقش بندی اجتماع چوبیس پچیس چوبیس اکتوبر کو ہوگا تو ستائیس کو شاید حضرت مولانا صاحب دامت و برکاتم نے حج کا پروگرام رکھا ہے حج کا ایک تربیتی پروگرام اور ایک بڑے بھاری عالم کو بلایا انہوں نے کہ جو حج کے مسائل بتائیں اور سمجھائیں تو دیکھو حج کی تیاریاں رہی ہوتی ہیں علمی طور پہ بھی اور مادی اعتبار سے بھی تیاریاں ہوتی ہیں ٹکٹ کنفرم کرواؤ پاسپورٹ بنواؤ اپنے جو ہے نا وہ سامان تیار کرو اور حج کے لیے جاؤ تو یہ ایک اللہ سے محبت کے تعلق کا اظہار ہے بات کی سمجھ آ گئی نا مومن جب محبت کی پانچوں علامتیں پوری کر دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دینے کے لیے کہاں بلاتے ہیں جیسے پریزیڈنشل ایوارڈ ملنا ہوتا ہے نا تو جن کو دینا ہوتا ہے ان کو پریزیڈنسی میں بلواتے ہیں اور اگر پرائیم منیسٹر نے دینا ہو تو پرائیم منیسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں چیز منیسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں بلاتے ہیں مومن بندوں کو انعام دینے کے لیے تو بھائی ہم اگر محبت کی علامات کا اظہار ٹھیک طرح سے کریں گے تو انعام کے لیے بلائے جائیں گے نا تو دل تو ہر ایک کا چاہتے ہیں نا کہ ہم جائیں اللہ کے گھر کے دیدار کی تمنا ہر کلمہ وہ کے دل کے اندر ہوتی ہے وسائل ہوں یا نہ تو اگر ایسا ہے تو بھائی رمضان کا مہینہ پانچوں علامتوں کو پورا کر دکھائیں کون سی محبت کی پانچ علامتیں احتمام سے نماز پڑھیں مابوب کے زکاة ادا کر دیں محبوب پہ مال لٹا دیا تراوی احتمام سے پڑھیں محبوب کی خاطر راتوں کو جاگیں دن میں احتمام سے روضہ رکھیں محبوب کے خاطر کھانا پینا رکھ دیا اور پانچویں چیز اتقاف نفلی اتقاف تو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے جنہوں نے نئی نیت کی وہ پھر بھی نیت کر لیں اور کئی ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ جو پورا رمضان ہی اتقاف نفلی اتقاف میں گزاریں گے اور آخری دس دنوں میں تو جو کوشش کر سکیں ان کو لازم کوشش کرنی چاہیے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی پیچری دفعہ اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہوں گے 160 حدیوں نے یہاں اتقاف کیا انشاءاللہ اس دفعہ بھی آخری اشرے میں لوگ ہوں گے یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو جن کی ہے مجبوری وہ قریب کی مسجدوں میں رات کا اتقاف اور دفتر سے واپس مسجد میں جو وقت مشغول تھا وہ تو تھا ہی صحیح جو خالی تھا وہ تو گزارے اور جو زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ دس دن کی چھٹی کریں اور طلب آخر تو ماشاءاللہ ویتی چھٹی ہوتی ہیں رمضان میں ان کے تو مزے ہوتے ہیں تو یہ دس دن جو پروردگار کے اختیار میں ہیں اور پروردگار کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ چاہے تو ہمیں بلا کر کھینچ کر وہ ہمیں اپنا دیوانہ مستانہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اطاع فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم احتمام کے ساتھ اس وقت کو گزاریں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں امیدوار بنے انعام کے اور ان اوقات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالی آپ حضرات کا یہاں تشیف لانا خبول کر لے کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا ہونے کے لئے سفر تو کیا تھا جب قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے بندے تم سمرے کیوں نہیں تو ایک قدرت تو ہاتھ آیا نا کیا کہ کہ سکیں گے یا اللہ سمر نے کے لئے سفر تو کیا تھا حضرت حضرت میرے بندے تم اچھے کیوں نہ بنے تو آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میرا تو نفس میرے قابو میں نہیں تھا تو میں تیرے سے دعا تو مانگتا تھا اللہ تو مجھے اچھا بنا دے تو اللہ تعالی غیب کا علم جانتے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا نام عمال چیک کرو کیا یہ دعا اس نے مانگی فرشتے نام عمال دیکھیں گے اور اس میں یہ دعا ہوگی کہ کتنی مرتبہ اس نے خلوص دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا ہوگا اللہ مجھے نیک بنا دے میرے بس میں میرا نفس نہیں تیرا تو اختیار ہے اللہ میرا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسے چاہیں آپ بدل سکتے ہیں مولا یہی نیت لے کہ میں تیرے گھر میں آیا تھا میں نے اتقاف بھی کیا میں نے وہاں دعائیں بھی مانگی تو جب نام عمال میں نکلے گا کہ واقعی یہ دعا مانگتا تھا اللہ فرمائیں گے اس نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس دعا کو ہم سبب بنا کر اس بندے کو بغیر اس آپ کتاب جنت اتا فرمائ دیتے تو کتنا آسان کام ہے بھئی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں کہ مولا آج ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ روزے کے ساتھ ہیں اور روزہ دار کے لئے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں بلوں میں چیوٹیا دعا کرتی ہیں اور پانی کے اندر مچھلیا دعا کرتی ہیں باقی مخلوق بھی دعا کر رہی ہے مولا ہم بھی دامن پھیلاتے ہیں تیرے در کے سائل ہیں تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ دنیا کے سخیوں کو دیکھا اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے مولا آپ ہی اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لٹائیے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیں گے اللہ دل سمر جائیں گے مولا نہ ہم ذر میں لگانے کے قابل بنے نہ مراقبے کرنے کے قابل بنے کوئی بھی تو خوبی نہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی مگر اتنا تو ہے کہ یہ میلہ کپڑا لے کے کوئی دھوبی کی دکان پہ آ جاتا ہے دھلنے کے لیے اللہ ہم بھی تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں ایک رحمت کی نظر سے آپ دھو دی جئے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دی جئے لندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں معلوم نہیں ہمیں پھر یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اے اللہ اتنے لوگ کٹھے ہیں تیرے نام کے لیے سفر کر آئے آج تیرے دربار میں بیٹے ہیں آپ رحمت فرما دی 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 ان کی حاضری قبول کر لی دی میرے مولا ہم نے سنا تھا چند اللہ والوں کے ساتھ ایک کتہ لگ گیا تھا آپ میں ان اصحاب کعب کے ساتھ ایک کتے کی بانے دوں میرے والا آج میرا بھی مقدر بدل دی 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 میرے لیے جنت کے فیصلے کر دی 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 اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا اللہ انا نسألو کالجنہ ونعوض بکا من النان اے اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم کی پناہ مانگتے ہیں رب کریم مہربانی فرما دی جئے ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹائیے دنیا کے امیر کے گھر سے کوئی خالی چلا گیا ایک کو چھوڑ کے دوسرے در پہ چلا جائے گا مگر حروم نہ بنا دی نہ اپنے در سے جھولی بھر دی اللہ آپ تو سخیوں کے بھی پر بردگار ہیں اپنی ایک رحمت سے جھولی بھر دی 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 رمضان کے اس باب برکت وقت میں اللہ ہم پر رحمت فرمائیے اے اللہ ایک تو اپنی بد آمالیاں ہیں جو ہمیں رولاتی ہیں اور اس سے اوپر جبریل علیہ السلام نے بدعا بھی تو کر دی تھی برداد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مقبرت نہ کروائی میرے مولا ہماری مقبرت کب ہوگی اگر نہ ہوئی ہماری بربادی میں کیا شبو اور آپ کے پیارے حبیب نے اور رمضان کے اس مہینے کو ہمیں اچھی انداز سے گزارنے کی توفیق اطاف فرما دینا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين چھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں دو جائی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گناہ گار ہوں میں سیاہ کر ہوں میں بتا کر ہوں میں سزا وار ہوں ہوں گناہ گار ہوں میں سیاہ کر ہوں میں خطا کر ہوں میں سزا وار ہوں ہوں خطا کر ہوں میں سزا وار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد دو سنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد دو سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سنے میری آہوں کو سنے لے ہا تک روا میری آہوں کو سنے لے ہا جت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تغفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تغفار ہوں تُو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ سہوات تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لی لی سبحان رب اللہ صل اللہ سیدنا محمد و اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے کناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے عیبوں کی پردفوشی فرما اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما سینوں کو اپنی محب سیلبرٹ فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد اطاع فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک کار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستق میں روشن فرما ماں باپ کیلئے فرض ادا کرنے آسان فرما بے روزگاروں کو نیک روزگار اطاع فرما حلال طیب پاکی ذہ روزی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی فریشانیوں سے محفوظ فرما اپنے گھر کا دار ادا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ سلم کے در کی حاضری نصیب فرما دلوں کی نیک مراد یں پوری فرما جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لیے کہا یہ توقعات رکھتے ہیں یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو ان نیک دعاوں میں حصہ نصیب فرما میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے نیک تمنا دلوں میں لے کر اپنے وقت کو فارغ کر کے ضروریات کو اے اللہ چھوڑ کر تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں میرے مولا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ان مسابر ان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں اللہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ سلم کی لاج رکھ لیجئے اللہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول فرما لیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما جہاں بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی کو دور فرما ہمارے اس ملک کی افادت فرما اے اللہ ہمیں دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشایق جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جنہ کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ در اجاز اتا فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق اتا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اپنی بارگاہ میں قبولیت اتا فرما میرے مولا رحمتوں کے معاملے فرما اے اللہ ہمارے آنے والے وقت گزرے وقت سے بہتر فرما رب کریم ہم سے جو بھی گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی ہے یا آپ کی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں اے اللہ ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کی دیئے اپنی رحمتیں فرما دی دی اے اللہ ہمارے پاس اس وقت امت مسلم پر عجیب وقت آیا ہوا ہے لوگ مسلمانوں پر تان کرتے ہیں لوگ مسلمانوں کو برے الفاظ کہتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں کہ ان کا خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا مانتے ہیں قصور ہمارا ہے ہم نے بھی آپ کو ناراض کر لیا اے اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہمارے پلے کیا بچا رب کریم مہربانی فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول کر لی جئے آہ جاتی ہے اے سر کو کھیچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تونے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بدک مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت ہیں اے اللہ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم نے گناہ کیے آج توبہ کر رہے ہیں اس توبہ کو قبول کر لیجئے آئینہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنائیں کہ قبیلہ تیک یہ عورت نبی علیہ سلام کے سامنے ننگے سر آگئی تھی تو آپ کے حبیب صلی اللہ سلام نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھاپ لیا تھا اے اللہ اس وقت امت مسلمہ اقوام حالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اے اللہ اس امت کا سر آپ ڈھاپ سکتے ہیں امت کا سر ڈھاپ لیجئے امت کی خاطر رونے والے چلے گئے اللہ مہربانی برواہ دیجئے رحمت کا معاملہ برواہ دیجئے اے اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ رحمت فرما دیجئے اللہ امت کا سر ڈھاپ لیجئے اللہ سلط سے بچا لیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے ہماری ان دعوان کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور کر دیجئے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے پیارے بندے احرام مان کے تیرے کوئی سلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کرے گا میرے مالا ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجئے رب کریم ہمیں بھی اپنی نعمت عطا فرما دیجئے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے ہمارے والدے نزیز وقار مشاہ جو پوت ہو چکے ان کی مقفرت فرما جن کی آپ نے مقفرت کر دی اللہ قرب کے عالی ترین درجات عطا فرما رب بنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم